ڈی پی او جھنگ شاکر حسین داور اور ڈی سی جھنگ حافظ شوکت علی نے شورکورٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تھانا سٹی شورکورٹ میں محرم الحرام کے سلسلے میں ممبران امن کمیٹی انجمن لائسس داران تازیہ اور مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی بتا رہے ہیں فرکان را ٹھوڑ ڈسٹرک پولیس آفیس جھنگ شاکر حسین داور ڈی سی جھنگ حافظ شوکت علی نے شورکورٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تھانا سٹی شورکورٹ میں محرم الحرام کے سلسلے میں ممبران امن کمیٹی انجمن لائسس داران تازیہ اور مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام سے میٹنگ کی میٹنگ میں سیول سوسائٹی کے ممبران شہریوں اور صحافیوں نے بھی شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو جھنگ اور ڈی سی جھنگ نے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ مقدس مہینہ ہے شہدہ کربلا کی قربانیاں ہمارے لیے مشل راہ ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ جلوسوں کے راستوں میں لگائی جانے والی سبیلوں کو ڈاکٹرز حضرات چیک کریں گے سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سائبر کرائم ایک کے تحت گاروائی کی جائے گی گاڑیوں پر انچی آواز میں مذہبی تقریریں چلانے پر سخت پابندی ہوگی تاکہ کسی مسلک کی دل ہزاری نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ہمارا ملک مزید دہشتگردی کا متحمل نہیں ہو سکتا جلوسوں کے مقرر کردہ اوقات کی پابندی کروائی جائے گی روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے اور اس حلسلے میں اسسٹنٹ کمیسٹر شورکورٹ اور چیف آفیسر کو خصوصی ہدایت کر دی گئی ہیں جس پر مولانا زاہد انور مخدوم التاف شاہ قریشی اور دیگر نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا فرکان راٹھور سٹی نیوز شورکورٹ